سمی بیس اپ اٹھ کے در ناو ورطمان یوگ میں اسپتالوں کے پربندن اور روگیوں کے سواستے الابوں میں نرسوں کا وشیش مہتب ہے نرسوں کو سممان کی درشتی سے دیکھا جاتا ہے لیکن انیسویں شتابدی کے مدیہ تک کی ستھی اس کے سروتھا وپریت تھی نرس کا کارے بہت گھٹیا سمجھا جاتا تھا نیمنورگ کی مہلائیں ہی اس پیشے میں آتی تھی ان میں سے ادھکانش انپڑھ اور چرکتر ہین ہوتی تھی اور نشا کرتی تھی انہیں اپنے کارے کے لیے کوئی ویوستت ٹریننگ بھی نہیں ملتی تھی اس پیشے کو سممان دلانے کا شرے فلورنس نائٹنگیل کو جاتا ہے فلورنس نائٹنگیل کا جنم بارہ مائی اٹھارہ سو بیس میں ایک دھنی پریوار میں ہوا تھا اس یوک کے بریٹش ویبھو پورن جیون کے پرتی انہیں کوئی اکرشن نہیں تھا اس کے وپریت دکھی مانوطہ کے لیے ان کے ہردے میں اپار سمویدنا تھی سن اٹھارہ سو چالیس میں انگلینڈ میں بھینکر اکال پڑا اور اکال پیڑتوں کی بھینی ستھی دیکھ کر وہ بے چین ہو گئیں اپنے ایک پریوارک مطر ڈاکٹر فولیر سے انہوں نے نرس بننے کی اچھا پرکٹ کی ان کا یہ نرنے سن کر ان کے پریجنوں اور مطروں میں کھلبلی مچ گئی ان کی ماں کو یہ اشنکہ تھی کہ ان کی پتری کسی ڈاکٹر کے ساتھ بھاگ جائے گی ایسا ان دنوں شاید عام بات تھی اتنے پربل ویروت کے باوجود فلورنس نائٹین گیل نے اپنا ارادہ نہیں بدلا ویبین دیشوں میں اسپتالوں کی ستھیتی کے بارے میں انہوں نے جانکاری جھٹائی اور شین ککش میں مومبتی جلا کر اس کا ادھیاین کیا ان کے درین سنکلپ کو دیکھ کر ان کے ماتا پتا کو جھکنا پڑا اور انہیں کینسورت سنستان میں نرسنگ کی ٹریننگ کے لیے جانے کی انومتی دینی پڑی سن اٹھارہ سو چوون میں کریمیم یود میں فلورنس نائٹین گیل کو دا لیڈی ویڈ ار لیمپ کا اپنام ٹائمز اکھوار میں چھپی اس خبر کے ادھار پر مل گیا ویہ تو ساکشات دیو دوت ہے درگند اور چیخ پکار سے بھرے اس استھائی اسپتالوں میں ویہ ایک ڈالان سے دوسرے ڈالان میں جاتی ہیں اور ہر ایک مریج کی بھا مدرا ان کے پرتی ابھار اور سنہ کے کارن درویت ہو جاتی ہے رات میں جب سب ہی چکت سکت اور کرمچاری اپنے اپنے کمروں میں سو رہے ہوتے ہیں تب وہ اپنے ہاتھوں میں لیمپ لے کر ہر بستر تک جاتی ہیں اور مریجوں کی جرورتوں کا بھیان رکھتی ہیں سن اٹھارہ سو انسٹھ میں فلورنس نائٹین گیل نے سینٹ تھومس اسپتال میں نرسنگ ٹریننگ کی ستھاپنا کی اکتوبر اٹھارہ سو چوون میں انہوں نے اڑتیس استریوں کے دل کے ایک دل کو گھائلوں کی سیوہ کے لیے ترکی بھیجا تھا انہوں نے نوٹس آف نرسنگ نامک اس تک لکھی تھی جیون کا باقی سمیں انہوں نے نرسنگ کو بڑھاوا دینے اور اسے آدھنک روپ دینے میں بتایا سن اٹھارہ سو اکسٹھ میں انہیں مہارانی وکٹوریا نے رویل ریڈ کروس میڈل دیکھ کر سم مانت کیا نبے ورش کی آیو میں تیرہ اگست انیس سو دس کو ان کا ندھن ہو گیا موسیقی